اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست محمد شان اگریکلچر ٹیکنولوجی اینڈ انفرمیشن چینل میں ایک نائے ویڈیو کے ساتھ دوستو پانچ مہینے ہو گئے پر شگر میلز ابھی تک بھی چل رہی ہیں اس سال تو کمال ہو گیا دوستو اس میں تو بھلا کسانوں اور زمیداروں کا ہی ہے پہلے تو زمیداروں اور کسانوں نے اپنے پیروں پہ آپ ہی کلھاری ماری اور گھنے کی کٹھائیاں روکی رہے ریٹ کی لالچ میں دوستو پنجاب والے زمیدار جو تھے ان کو تو ریٹس نہیں ملال بتا سندھ میں اچھے خاصے ریٹ رہے ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ تو پنجاب والوں کے خواب ہی رہ گئے جو انہوں نے سوچے ہوئے تھے یا خیال کیا ہوا تھا کہ ریٹ اچھا خاصہ بڑھے گا تو پھر کٹھائیاں شروع کریں گے پر دوستو میرے اندازے کے مطابق یا میرے نظریہ کے مطابق یہی سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب میں گناہ ختم ہو جائے اور پھر شگر میلز بند ہوں دوستو جن ایریوں میں ابھی بھی گناہ مجود ہے یا گناہ پہنچ رہا ہے شگر میلز میں تو ان شگر میلز والوں کی مہربانی اور حمد سمجھیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے یا آپ لوگوں کے گنے کے لیے اتنا عرصے تاکہ شگر میلز کو چلائے ہوئے ہیں ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو دوستو جو شگر میلز چل رہی ہیں تو ان کے ریٹس وہی کہ وہی ہیں پرانے جو آپ کو ایک مہینہ یا دو مہینے پہلے میں نے بتایا تھے یا آپ سن رہے تھے یا آپ سنتے رہے یعنی دو سو پچیس تیس دو سو چالی پنتالی یا دو سو پچاس تا کا حد سے زیادہ گیا تھا ریٹ پنجاب میں تو دوستو بات کرتے ہیں ان شگر میلز کی جو ابھی تک بھی چل رہی ہیں دوستو پہلے نمبر پر ہے حق باہو شگر میلز دوسرے پہ ٹو سٹار تیسرے پہ شکر گانج چوتھے پہ ال نور پانچ میں پہ نون شگر میلز چھٹے پہ چنار شگر میلز ساتھ میں پہ جوہراشباد شگر میلز آٹھ میں پہ مکہ شگر میلز تو دوستو یہ آٹھ سے نو شگر میلز ہیں جو ابھی تک بھی کسانوں اور ذمہ داروں کا گنہ نکالنے کے لیے چلائی جا رہی ہیں اور کسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں تو اس سال تو ڈراما ہی ہو گیا کیونکہ کچھ لوگ پہلے والے گنے کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ ذمہ دار بھائی نائے گنے کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو دوستو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ انفارمیشن اور ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ